آج آپ کو ایک ایسی جادو کی چیز بتانے والا ہوں جو آپ کو معلوم کر کے تاجب ہوگا کہ اتنی کمال کی چیز ہے یہ چھوٹی سی چیز جسے بولتے ہیں نیبو اور اس نیبو کا پانی جادو کر دیتا ہے یہ نیبو فورچنٹلی انفورچنٹلی جب کٹتے ہیں اس کے اندر کا جو جوس نکلتا ہے یہ ہے جادو کی چیز کیوں میں آپ کو اس ویڈیو میں سات ایسی چیزیں بتانے والا ہوں نیبو کے بارے میں جس کے بعد میں نیبو پانی پینا آپ کے لئے ضروری ہو جائے گا میں ڈاکٹر سونیل جنرل ریپروڈکٹیو میڈسن سپیشلیس سب ساتھ آنند مجھے پرابت ہوتا ہے جب آپ کے بیبی ہوتا ہے آپ ہیلڈی رہتے ہیں نیبو اس لئے بتا رہا ہوں کہ اپارٹ فرم فرٹیلیٹی یہ جنرل ہیلتھ کے لئے کمال کی چیز ہے دیکھتے رہیے کیونکہ ساتھ بینیفٹس کے بعد میں آپ کو ایک دوں گا کمال کا بونس ٹپ جو میں روز کرتا ہوں یہ ایک نیبو نارملی ہوتا ہے ففٹی گرامز کا اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک نیبو میں ٹین پوائنٹ سکس کیلوریز ہوتی ہیں اکیس پرسنٹ ڈیلی ریکوائرمنٹ وٹمنسی کی ہوتی ہے فولیٹ ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے وٹمن بی ون ہوتا ہے وٹمن بی فائیو ہوتا ہے اور وٹمن بی ٹو ہوتا ہے تو ایک اس چھوٹی سی چیز میں اتنی سارے وٹمن ہونا فولیٹ کے ساتھ میں خود اپنے میں کمال کی چیز ہے پر پتہ ہے اس کی کہانی کچھ اور بھی ہے جو چوتھے پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا پر دیکھئے اور سنیے تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈی ہائیڈریشن سب سے خراب چیز ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کیا کرتی ہے تھکاور دیتی ہے پیاس بہت لگتی ہے سکن ڈرائے ہو جاتی ہے سر میں درد ہوتا ہے جب پانی کم ہوتا ہے بہت گرمی لگتی ہے کانسٹیپیشن ہوتا ہے اور سب سے بڑی دل میں پیلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن تب ہوتا ہے جب پانی آپ کے پاس نہیں ہوتے تو ایک بہت سی سمپل سی چیز ہے آپ کو قریب 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 دس گلاس پانی روز پینا ہے منیمم یہ نیشنل انسٹیوٹ آف ڈائیبیٹیز اینڈ ڈائیجیسٹیف اینڈ کیڈنی ڈیزیزز کہتی ہے لیکن بہت سے لوگ پانی اپنے آپ نہیں پی پاتے تو اگر آپ نیبو ڈال کے پیئیں تو پانی پینے کا مزہ الگ ہو جاتا ہے اور روٹین میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے فائدے بھی ہیں تو چلیے پوائنٹ نمبر ٹو آپ کو بتاتا ہوں ویٹمین سی کے بارے میں ویٹمین سی کی دو بڑی خاص باتیں ایک تو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے تو جو جو چیزیں ہمارے سیلز کو مار رہی ہوتی ہیں ختم کر رہی ہوتی ہیں ان سے ہمیں بچاتا ہے تو انٹی ایجنگ ہے نمبر دو یہ انٹی انفلمیٹری ہے ہمارے باڈی میں جو جو چیزیں ہمیں دکت دیتی ہیں وہ ہے سوجن یا انفلمیشن چاہے سیل کے لیول پہ ہو چاہے کسی بھی لیول پہ ہو یہ انفلمیشن کو کم کرتی ہے ویٹمین سی تو ویٹمین سی کیا کیا کرتی ہے ویٹمین سی ایک تو کالوجن کو سنتیزائز کرتی ہے دوسرا یہ پروٹین میٹیبولیزم جتنی ہماری مسئل بنتی ہے اس میٹیبولیزم میں ہیلپ کرتی ہے اور انٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ میں ملکیں کام کرتی ہے کچھ کینسرز کو اور ہارڈ ڈیزیززز کو کم کرتی ہے آئرن کو ایبزوب کرتی ہے اور ہارمونز کو بنانے میں ہیلپ کرتی ہے اور جن لوگوں میں ویٹمین سی کم ہو جاتی ان میں کیا ہوتا ہے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں تھکاوٹ رہتی ہے مو سوکھا رہتا ہے رات کو نیند کم آتی ہے اور دانٹ ہیلے پڑھنے لگتے ہیں اس لئے ویٹمین سی پورا ہونا ضروری ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے ایک نیبو میں قریب قریب 25% پورے دن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ چار نیبو لے لیں تو باقی اور کوئی چیز نیبو کے لیے چاہیے ہی نہیں یہ ہے ضروری بات ویٹمین سی کے لیے تیسری چیز آپ کو عجیب سی بتاؤں گا لیکن ایک سٹیڈی ہے اس لئے بتا رہا ہوں سائنٹیفک بات کہوں گا تو نیبو پانی پینے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے کیسے یہ سنیے تو ایک دوہزار اٹھارہ کی سٹیڈی تھی جنہوں نے کیا کیا کہ کچھ بھی کھانے سے پہلے آپ نیبو پانی پیجے اور پانی پینے سے آپ کا پیٹ بھرا ہوا رہے گا جب آپ کھانا کھائیں گے تو تھوڑا کم کھائیں گے اور اس وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہوگا تو دوہزار اٹھارہ کی سٹیڈی میں انہوں نے یہ پایا کہ یہ ایک بڑا سکسسفل طریقہ تھا ویٹ کو کم کرنے کا تو یہ آپ کا ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے تیسری چیز چوتھی چیز آپ کو پتہ اس دنیا میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے یہ جو ترے ترے کی شگری کاربونیٹر ڈرنک سے ہیں یہ جو کالے رنگ کی سفید رنگ کی جو کوئی کہتا ہے بھائی صاحب فیئر ختم کر دے گی کوئی کہتا ہے انجوئی زندگی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں شگر ایڈڈ سوڈاز سب سے ہامفل ہیں آپ کے باڈی کے لیے کیونکہ پتہ یہ کرتی کیا ہے یہ آپ کو ڈائیبیٹیز کر سکتی ہے آپ کو اوبیسٹی موٹا کر سکتی ہے آپ کبھی بھی کبھی دیکھیں گے جیسے ایک میرے دوست تھے بہت موٹے تھے تو شام کو ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے ایک دو لیٹر کی کوک کی بوتل اور چپس کا بڑا والا پیکٹ لے کے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اس موٹا پہ کو کبھی کم کری نہیں سکتے کیوں کیونکہ کوک موٹا کرتی ہے بہت زیادہ یہ ہارڈ ڈیزیز دیتی ہے یہ کڈنی ڈیزیز دیتی ہے یہ لیور ڈیزیز دیتی ہے یہ دانتوں کو خراب کرتی ہے دانتوں میں چھید کرتی ہے گاؤٹ دیتی ہے اب اسے ختم کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے نیبو پانی تو آپ نیبو پانی پینگے تو یہ جو سب کچھرا ہے اس سے آپ بچ پائیں گے میری یہ باتیں بہت لوگوں کو پسند آیا جو پیتے ہیں لیکن آپ کو آج بتاؤں اگر آپ پیتے ہیں انہیں بند کر دیجئے کیونکہ چیزیں بلکل اچھی نہیں ہیں یہ سواد کیلئے مٹھاس کیلئے ٹیکسچر کیلئے کاربونیٹڈ وارڈر اچھا لگتا ہے پر ہے نیبو پانی چیز تو اس کو چھوڑنے میں آپ کو نیبو پانی ہیلپ کر سکتا ہے یہ ہے چوتھی بہت بڑی چیز نیبو پانی کی سٹرک ایسیڈ کڈنی کے سٹونز سے بچا سکتا ہے پانچوی چیز تو جو کڈنی سٹونز ہوتے ہیں ان میں سسٹم کے حساب سے اگر آپ نیبو زیادہ لیتے ہیں تو کڈنی سٹونز ہونے کا چانس کم ہوتا ہے تو جن کی کڈنی سٹونز ہیں وہ نیبو اوشل ہیں اور جن کو سٹون نہیں چاہیے وہ بھی اگر نیبو پانی لے رہے ہیں تو بہتر رہے گا اگلی چیز ہے چھٹی یہ ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ گیسٹرک سیکریشن دو ہزار بائس کی ایک سٹڈی ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ گیسٹرک سیکریشن کو یہ ہیلپ کرتی ہے اور ہماری پیٹ کی تھیلی میں یہ ہیلپ کرتی ہے کھانے کے بریک ڈاؤن کو تو یہ بڑے کام کی چیز ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور اسے لیجے ایک دو ہزار اکیس کی سٹڈی ہے اس میں دیکھا گیا کہ تین سو ایمیل وارٹر نیبو کا پانی اگر آپ چار بار لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ٹیسٹ کرتے ہیں سٹول کو تو دیکھا انٹسٹائنل مایکرو بائیوٹا میں کہ بہتر ہے کھانے کی ایبزورپشن بیٹر ہے مایکرو بائیوٹا بیٹر ہے اور یہ دیکھا گیا کہ کانٹریکشن جو انٹسٹائن کی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہے ساتھوی ضروری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہم آپس میں لوگوں سے ملتے ہیں یہ ایک گہری بات بتا رہا ہوں تو جب لوگوں سے ملتے ہیں تو نورملی ہم میٹھا ڈال کے چائے لیتے ہیں کافی لیتے ہیں کبھی کبھی وہ کالی سفید طریقی ڈرنکس منگوا لیتے ہیں کارپنیٹڈ شگری اس کی جگہ جب ہم آپس میں ملے ایک کانٹریکشن بنائے اگر ہم پلین نیبو پانی منگا لیں تھنڈا کر کے تو اس سے مفید چیز کیا رہے گی تو یہ دل کی کہانی ہے ساتھوی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نیبو پانی کے فائدے پر اب آپ کو دوں گا ایک بونس ٹپ اور یہ بونس ٹپ کیا ہے کہ میں نیبو پانی کس طرح سے بناتا ہوں اپنے لیے میں نے بہت پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں ریلائز کیا کہ نیبو پانی میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اندر جانے سے مجھے فائدہ ہوگا تو میں اس میں اف کورس ڈالتا ہوں نیبو نیبو کے ساتھ میں اس میں میں اگر میٹھا کرنا ہے تو ڈالتا ہوں شہد اگر آپ کو پیور شہد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے تیسری چیز اس میں ڈالتا ہوں میں منٹ لیوز مجھے بہت پسند ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی رہتی ہیں منٹ لیوز ایک ڈالتا ہوں اس میں میں سینمین اور پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا پر اس کے اندر میں ڈالتا ہوں حلدی اور یہ ساری چیزیں بہت زبردست ہیلپ کرتی ہیں اور یہ ڈرنک بڑی اچھی بنتی ہے تو اگر صویرے آپ ایک بڑے سے گلاس میں دو یہ بنا لیں اور پی لیں تو بہت فائدے کی چیز ہے تو میں نے آپ کو آج یہ بتایا لیکن آپ کو جو اس بونس ٹپ کے ساتھ میں بتاؤں گا جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے جن کا سپرم کاؤنٹ کم ہے جن کی سیکس کرنے کی پرکریہ کم ہے ان میں اکسیڈیشن ہوتا ہے ایجنگ اور یہ اکسیڈیشن سیلز کو مارتا ہے انڈوں کو وہ مارتا ہے سپرم کو بھی مارتا ہے اس اکسیڈیشن کو کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز پتا کیا ہے نیبو تو اس چھوٹی سی چیز کو محبت کریے نیبو پانی شروع کر دیجئے ہر لوگ لیتے ہیں اور اس سے بڑیا چیز آپ کے لیے ہونی سکتی hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ جو لوگوں کو فائدہ ہوگا نا اس سے جیسے مجھے ہوتا ہے I would love it thank you very much thank you very much for being with me and sharing this and see my next video موسیقی